بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے فرائیڈ رائس اور نہایت سادہ سی آسان سی ترقیب ہے آپ جے کے اور یہ سب سے پہلے میں نے تین انڈے لیے ہیں اور ایک ایک کر کے میں نے ان کو نکال لیا ہے تین انڈے شامل کریں گے اس میں اور اچھے صدیقے سے میں نے اس کو پھینڈ کے سب سے پہلے میں نے اس کو تیار کر لیا ہے فرائی پین میں میں تھوڑا سا جو ہے وہ آئل ایک چمچ آئل ہے یہ میں نے ڈالی ہے اور اس کو میں نے پھیلا لیا اس کے بعد ہم نے انڈے جو ہے وہ فرائی کرنی ہے میں نے جلدی سے ڈال کے اس کو الکی سی آنچ پر رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے ہمارے انڈے فرائے ہوں اور اس کو ایسے کول گول سے گھما کے اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ اس کی اچھی سی لیئرز بن جاتی ہے نہیں تو بیسے اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر ٹوٹنے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیئے آپ اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے فرائی کر کے اور اس کو آستہ آستہ میں جو ہے نا اس کو الگ کر رہی ہوں تاکہ جب ہم اس کو مکس کریں تو آسانی سے ہو جائے اچھے یہ ہم نے تیار کر کے سب سے پہلے میں نے الگ سے تیار کر لیا ہے چاول جو ہے وہ بوائل کر لیا ہے ہاف کے جی چاول ہے اس کے اندر میں نے یہ تین انڈے لیے ہیں اور باقی چیزیں بھی آستہ آستہ میں آپ کو آنکہ بتاتی جاتی ہوں پہلے گئے ہم نے اس کو فرائے کر کے اور تیار کر لیں گے اور یہاں دیکھیں کتنے اچھے سے یہ جو ہے بن چکے اور میں نے اس کو رکھ دیا ہے الگ سے تیار کر رہی ہوں اب میں پھر میں نے آئیل ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ لہسن ڈالوں گی آئیل اتنا زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس میں میں نے انڈوں میں بھی ڈال دیا تھا تو اس میں آپ اپنی مرسی سے ڈالیں میں نے دو آدھا کپ آئیل ڈالا ہے اور اس کو ہم نے ہلکا سا فرائے کریں یعنی کہ سودے ہی کیا ہے میں نے لیکن بس اس کو اب یہ چکن لیا ہے ایک پاؤں بونلس ٹکن ہے اس میں کیونکہ آدھا کلو میرے پاس چاول ہیں تو ایک پاؤں میں نے لیا ہے بونلس ٹکن اور یہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کو فرائے کریں گے جب ہم فرائے کریں گے تو یہ اپنا پانی وانی اسی میں یہ جو ہے گل جائے گا گلنے کے بعد بلکل خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر تمامی سالے ڈالیں گے پانی خوشک ہونے کا انتظار ضرور کریں کیونکہ جو ہے نا سب چیزیں بلکل گل کے پھر خراب ہو جائیں گی اس کے بعد یہ گاجر لی ہے ایک بڑی گاجر تھی اس کو انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس لیے کٹ لیا ہے تھوڑا چین کرنے کے لیے اور یہ گو بھی ہے ساست میں ڈال دی جا رہی ہے اور ساست ہلکے جو ہے نا وہ آنچ پہ رکھا ہے فرائے کریں تاکہ زیادہ جو ہے سبجیوں کا گل بھی نہ جائیں اور یہ شملہ میچ ڈال دی ہے میں نے شملہ میچ ڈال کے اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے فرائے کرتے جانا ہے فرائے کرتے جائیں گے اور تمام چیزیں آستہ آستہ ڈالتے جائیں گے اگر چاول اپلے ہوئے ہوں اور وہ ہوں تو بہت ٹائم نہیں لگتا یہ ہاف کے جی چاول تھے اور یہ بھی بوائل ہوئے ہوئے تھے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اپنی جو ہے نا وہ سسلے یعنی کے مرچ مسالہ ڈالیں گے نمک میں نے ڈال دیا حسب زائقہ آپ مرضی ڈالیں یہ گرین پیاز ہے وائٹ میں نے اس میں نہیں ڈالا گرین ہی ڈالا ہے اور اب اس کے ساتھ انڈے ڈالوں گی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو بھی مکس کرتے جائیں اور بناتے جائیں اتنی در میں یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے یہ ایک بڑی چمچ کالی میش نالی ہے اور ایک ہی جو ہے میں نے وائٹ ڈالی ہے اور یہ دونوں جو ہے وہ مکس کریں گے اس کے بعد سرکہ ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون سرکہ ہے اس میں سوہر ساوس ہے 2 ٹیبل سپون وہ بھی ڈال دینا ہے اور کیونکہ یہ چائنیز کا ٹچ ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی مسٹ ہوتی ہیں بس اس کو ہم نے اب تقریباً یہ ہمارا تیار ہونے والے ہیں اسی طریقے سے ہم مکس کرتے جا رہے ہیں اس کو اچھے سے تھوڑی سی دیر اور مکس کر کے اور اس کو ہم نے اتار دینا ہے اور بہت ہی مزیدار سے اور یومی سے بنے ہلکی پھول کی غزاؤں کا انتخاب کریں رمضان میں اور رمضان کی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے گھروں میں قائم رکھے اور اچھے اچھے کھانے بنائیں عبادت کے ساتھ ساتھ کیونکہ فیملی ساری اگٹھی ہوتی ہے ماشاءاللہ